ایک گریب پریبار کی کہانی جہاں ایک بچے کو بادام بہت پسند ہے اس کے پتا جی نے ایک دن دو کٹوری حلوہ بنایا ایک میں دو بادام اوپر سجا کے لگا دیا لڑکے سے کہا چن لو کیا چننا چاہتے ہو لڑکے کو بادام پسند ہے اس نے وہ دو بادام والی کٹوری اٹھا لی آشتری اسے تب ہوا جب اس کے پتا کی کٹوری میں جس میں اوپر بادام نہیں دکھ رہے تھے لیکن جب کھانا شروع کیا تو اندر چار بادام نکلے لڑکے کا دماغ گھوم گیا پتا جی نے اسے سمجھایا کہ میرے بچے جو دکھتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا ہے جیون میں سوارت کی عادت پکڑ کے چلو گے اپنا ہی اپنا سوچو گے تو نقصان کر بیٹھو گے دوسرے دن پھر سے وہی ریپیٹ کیا بچے نے اب کی بار وہ کٹوری اٹھا لی جس میں بادام اوپر نہیں تھے اسے لگا اندر ملیں گے اب کی بار اندر کوئی بادام نہیں لکھلا اس کے پتا جی نے اسے سکھایا کہ بیٹا جیون ہر دن نئی چال چلتا ہے پرانے ایکسپیرینس کو ہی پکڑ کے بیٹھے رہو گے ہارتے چلے جاؤ گے پیسرے دن پھر سے پاپا نے وہی کیا بچے نے کہا پاپا آپ بڑھیں آج آپ اپنے لیے پہلے اٹھائیے میں بعد میں جو بچے ہی اٹھا لوں پتا جی نے وہ کٹوری اٹھائی جس میں اوپر دو بادام لگے تھے لڑکے کو وہ ملی جس نے کوئی بادام نہیں تھا لڑکے نے کھانا شروع کیا تو اندر آٹھ بادام نکلے اس کے پاپا نے کہا میرے بچے جب دوسروں کا سوچنا شروع کرو گے تو تمہارا اچھا ہونا شروع ہوگا اور یاد رکھنا جب پربو پر چھوڑ دوگے تو پربو تمہارے لیے سربشریشت چنیں گے